اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید آپ کو سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خیلیت سے ہوں گے آج میں ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اب ہم تھوڑا سلسل موسم کی طرف پڑھ رہے ہیں اور ایسے موسم میں جو سلسل موسم کے سوگاتے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں ایسے میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جاپانی پھل آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ یہ مارکٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں یہ بہت کم وقت کے لیے آتے ہیں لیکن اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں ہماری سکن کے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے یہ کس طریقے سے یوسفل ہوتے ہیں یہ ساری باتیں شیئر کروں گے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر جاپانی پر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بیسیکلی اس کا جو تعلق ہے وہ جاپان سے ہے سب سے پہلے جو اس کو پایا گیا وہ جاپان میں ہی پایا گیا اس لیے اس کا نام جو ہے جاپانی پھل ہی اسے کہا جاتا ہے اور یہ اپنے اندر بہت سے ویٹامینز اس کے اندر موجود ہوتا ہے ویٹامینز اے بی سی سے یہ بھرپور ہوتا ہے اس میں نوٹرس کافی مکتاروں موجود ہوتا ہے اس کے اندر کیلشیم آئرین مگنشیم مینراتز اور فاس فورس پوٹیشیم سوڈیم زنگ اتنے سارے اس کے اندر بیٹامینز موجود ہوتی ہے جو ہماری ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہماری سکن کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں اس کو کھانے سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں یہ اس کو بھی ڈیزز کو کافی حد تک کنٹرول کرتا ہے آپ کے جوڑوں وغیرہ میں درد ہیں اس کے لیے بھی کافی بینیفیشل ہے اسی طرح ہماری سکن کی ڈی بھی ہماری سکن کی لوگوں کے لیے بھی اس کو ہم ہم اپلائے کر سکتے ہیں ہم اپنی انٹی ایجن اس کو یوز کر کے اس کے فیس پک بنا کے ہم انٹی ایجن کو روک سکتے ہیں اپنے فیس پک لو لے گیا سکتے ہیں وائٹنین فرام بھر سکتے ہیں ہمارے ہیئر کے لیے یہ بہت اچھے ہیں تو اس کو کس کس طریقے سے ہم یوز کریں گے یہ تمام میتھڈ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلی تو ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم پیک بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم پیک بنا کے کس طریقے سے اپنے فیس پر اپلائے کریں گے اور اپنے فیس پر اپلائے کریں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ لو میرے چینل پر نئے ہیں تو پریز میرے چینل کو سبسکر کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کے نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکے چلی تو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ان فیس پر کو کس طریقے سے بنائیں گے اور اپلائے کریں گے جی دوستو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے جپانی پھل یعنی کہ ہم لوگ جیسے کہا جاتا ہے اس کا میں نے یہاں پر اس طریقے سے پیسٹ بنا لیا ہے آپ لوگ بھی گرینڈر کے اندر ڈال کے اس کو اس طریقے سے پیسٹ بنا لیجئے گا اس کو ہم ون ویک کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ ہمارا خراب نہیں ہوگا جو آپ ایک دفعہ ہی ون ویک کے لیے بنا لیجئے اب اس کو ڈیلی آپ یوس کر سکتے ہیں یہ دیلی بیسز پر یوس کرنے والے فیس پیک کھیں جو ہماری سکن کے اوپر کسی بھی قسم کے کوئی ارٹیشن نہیں کرتے اور نہ ہی ہماری سکن کے صاحب کیلئے کوئی ہائن Een فون ہے ہم اس کو ڈیلی یوز کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے بھی اس کو بنا کے اس طریقے سے اپنے فیس کے اوپر ڈیلی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے فیس کے اوپر بہت اچھا جو گلو آئے گا لیکن اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے فیس کے اوپر وائٹننگ آئے تو وائٹننگ مارکس بنانے کے لیے ہم اس کے اندر کیا چیزیں ایڈ کریں گے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم ایک خالی باؤل لے لیں گے اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون ہی ہم لوگ کا پیسٹ یعنی کہ جاپانی پھل کا پیسٹ رہے وہ اس کے اندر ہم انکلوڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون ہی ڈرائے ملک جو بھی ڈرائے ملک آپ کے پاس موجود ہو وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے وہ بھی ہمیں یہاں پر ون ٹیبل سپون ہی چاہیے ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے آپ مکس کر لیجئے اگر آپ لوگوں کی اسکین آئل ہی ہے تو آپ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی آئل وغیرہ ایڈ نہیں کریں گے لیکن اگر آپ لوگ کی اسکین نورمل ہے تو آپ اس کے اندر پھر آرمنٹ آئل جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون ایڈ کریں گے تاکہ ہماری جو اسکین ہے وہ موسٹرائزر رہے گی اس کے اندر میں ہاف ٹیبل سپون ہی آرمنٹ آئل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر ایڈ کر رہے ہوں تاکہ ہماری سکین جو ہے وہ اچھی طریقے سے موسٹرائزر رہے لیکن اگر آپ لوگوں کی آئلی سکین ہے تو پھر آپ اس کے اندر اس کو اسکپ کر دیجئے گا آپ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے وائٹننگ فیز مارکس جو ہے پیک وہ تیار ہو گیا ہے اب اس پیک تو ہم ڈیلی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائٹ افیکٹ نہیں ہے آپ اس کو چاہے ایبننگ میں مارننگ میں یا نائٹ کے اندر جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس کو اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں نیک کے اوپر اپلائے کر لیں آپ اس کو آپ کو گلو ملے گا وائٹننگ اپنے فیس کے اوپر ملے گی تو آپ اس کو ڈیلی یوز کر سکتے ہیں اب چیکنڈ روپے کے ہاں پر ہم اس سے تیار کریں گے ہم لوگ سے یہ جہبانی پھل سے وہ ہمارے انٹی ایجنگ کے لیے ہوگا ہم انٹی ایجنگ پیک بنایں گے جو ہمارے فیس کے اوپر سے رنگز جھائیاں وغیرہ ہے جو وہ آنے سے روکے گا ان کو آگر ہیں تو ان کو ختم کرے گا تو وہ ہم کس طریقے سے بنائیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم اس کے لیے بھی ہمیں یہاں پر ایک خالی باؤل چاہیے ہمیں خالی باؤل لے لیں گے اس کے اندر ہم سب سے پہلے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم بیسن جو ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے بیسن آپ کو پتا ہے کہ ایک نیچرل کلینزر ہے اور یہ ہمارے فیس کے اوپر سے ڈٹ سپرگرہ کو ختم کرے گا اچھے دریقے سے کلینز کرے گا اور ہمارے فیس کے اوپر بہت اچھا گلو لے کر آئے گا تو یہ ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اس کے اندر ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون ہی رائس فلار جو ہے وہ ایٹ کریں گے رائس فلار آپ نو کو پتا ہے ایک سکرپ کا بھی کام کرے گا اور ہماری سکن کے اوپر وائٹنگ لے کر آئے گا اور ہماری سکن کو ٹائٹ کرے گا انٹی ایجن کو روکے گا آپ لوگ پتہ ہے کہ جو رائس پرار کے ہی کتنے بینیفٹ ہوتے ہیں ہماری سکن کے اوپر تو یہ بہت اچھا انگریڈین ہیں اور اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون ہی یہاں پر ہم لوگ جہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کا ایک اچھا سا ہم پیسٹ بنا لیں گے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انٹی ایجن کے لیے جو یہاں پر پیک بنایا تھا یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کے اندر ہم نے بیسن، رائس پلاگ اور جاپانی پھل کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کیا تھا اگر آپ لوگ چاہے تو اس میں آپ تھوڑا سا ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی اوٹھنال ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو تھوڑا سا آپ ایڈ کر سکتے ہیں جی دوستوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ پیک بھی اولموست بن کر تیار ہو چکا ہے اس کو ہم ویڑ میں دو سے تین دفع کر سکتے ہیں اس پیک کو جو ہم نے انٹی ایجن کے لیے بنایا ہے اس کو ہم تلیلی اپنے فیسے کے اوپر niہی توہوں نہ کر سکتے ہیں جی دوستوں تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو میں نے انٹی ایجن فے اس پیک بنایا تھا یہ ہمارا ہیڈ��ن فیرس کے ساتھ شجئیں تو آج پر دیلی تسر کو استعمال کرنے کے بعد جس کی وجہ ساتھ شجئیں تو آج پر 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 آجا ہیر کے لئے بنائیں گے آپ کو بتاؤں گے ہم ہیر کی بھی اپنی کس طریق سے نریش کر سکتے ہیں ہم اپنی کس طرح کیسے ہیر کو ہیلتی بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم اس جاپانی پھل کو یوز کریں گے ہیر کو بھی کافی ہیلتی بنائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی میرے پاس یہاں پر بچا ہوا ہے جاپانی پھل ہم یہ لے لیتے ہیں اور اس کے اندر آپ کوئی بھی شیمپو جو ہے وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اورگینک شیمپو وہ تو بہت اچھا ہے نہیں تو آپ جو بھی یوز کر رہے ہو ریگولر وہ آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر آبادی کا والوں کا ہیر فول کنٹرل شیمپو جو وہ یوز کر رہی ہوں آج کل میں یہی یوز کر رہی ہوں اپنے ہیر کے لئے تو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے 1 سے 2 ٹیبل سپون آپ کو شیمپو آپ کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اپنے سکیلپ کے اوپر اپلائے کر لیجئے 30 سے 40 منٹ تک آپ اپنے سکیلپ کے اوپر اس کو رکھئے اور اس کو پھر گوش کر لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ہیر ہے وہ کافی اچھے سمودھ ہو جائیں گے شائنی ہو جائیں گے اس میں نریشمنٹ کافی آ جائے گی تو آپ اس کو ضرور اپلائے کر کے دیکھئے گا جی دوستو تو یہ چند پیک تھے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور جو میں پرسنلی یوز کرتی ہوں آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ پیک پسند ہے آپ ان کو ضرور یوز کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک میں آ کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے ان کو یوز کیے تو آپ لوگوں کو اس کا ریزلٹ کیسا ملا یہ ایک ایسا پہلے جو میرے خواہزت تمام جگہاں پر اپلے بلے ہیں شیئر کیجئے گا سبسکر